کہ آزادی سے لے کے دو ہزار تک تقریباً پیتاریس چھیالیس ہزار دنگے ہوئے ہیں کہیں کوئی عدالت نہیں چلی کہیں کوئی کیس نہیں چلا صرف ایک گجرات اکیلا واحد اسٹیڈے جہاں پر ظالموں کو سزا بھی دی گئی ہے اور وہاں پر باقاعدہ اس کے اوپر عمل ہوا ہے باقی ہندوستان کی کسی اسٹیٹ کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ جہاں پر دنگے فضاد ہوئے اور ان کے اوپر کیس چلے ہوں تو میں نریندر موڈی جی سے کہ وہ اب ہمارے دیش کے اندر رام راج لائیں گے ہمیں رام راج کی ہی ضرورت ہے ہم اس دیش کے اندر رام راج ہی دیکھنا چاہتے ہیں ہم کوئی اور راج دیکھنا نہیں چاہتے ہیں ہم رام راج دیکھنا چاہتے ہیں بھارت کا بچہ بچہ جہ جہ شکی رام سبی کا جی سیاں را دے حرک رشکا ابھی تک ہم نے پاکستان کے کافی لوگوں کو دیکھ چکا ہے جن کے اندر جہالت کوٹ کوٹ کے بری ہے ان میں سے کچھ پڑے لکھے لوگ بھی تھے کچھ وکیل ٹائپ کے لوگ بھی تھے کچھ عورتیں بھی تھی کچھ خاتونیں بھی تھی کچھ لڑکیاں بھی تھی کچھ بجرگ بھی تھی ان سب کی ایک ہی خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ ان میں جہالت کوٹ کوٹ کے بری تھی لیکن آج میں جس پاکستان کا ریکشن دینے والا ہوں وہ میرے خیال سے 10-12 سال کا ایک چھوٹا بچہ ہے اور آپ جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے تب آپ سوچیں گے آپ سوچنے کو مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا ہے پاکستان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ کے اندر بھی اتنا جہر برا ہوا اتنا جہر تو کسی ایک سپولے میں بھی نہیں ہوتا جتنا جہر ان پاکستان کے بچوں کے اندر پاکستان کی ایک ریپورٹر ہے پبک ریویو لیتی ہے کوئی بچہ مل گیا بچے کا ریویو لیا انہوں نے بھارت کے لیے کہ وہ کیا سوچتا ہے تو زیادہ دیر آپ لوگوں کو خراب نہیں کرتے ہیں تو سیدھا پاکستان ہی چلتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے بیٹا آپ کا عبدالر احمان نام ہے میرا عبدالر احمان مجھے یہ بتاؤ کہ آپ انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہو میں انڈیا کے بارے میں سوچتا ہوں کہ جو انڈیا ہے وہ بہت بڑا ملک ہے جس نے پاکستان سے بہت بڑی دشمنی رکھی ہے اور جو ہمارے جامو کشمیر ہے اس پہ بھی بہت اس نے غلط کام کی ہیں اور یہی کہوں گا کہ انڈیا جو ہمارا کشمیر ہے اس پہ بھی بہت بڑے ظلم کرتے ہیں تو اس کو بھی ازادی ملنی چاہیے بیٹا چنتہ مت کرو آجادی تو ہم پورے پاکستان کو دیں گے 71 میں تو ایک دے چکے ہیں ابھی چار اور آجادی دیں گے چنتہ ہی مت کرو عبدالر احمان مجھے بتاؤ یہ آپ نے کہاں پہ سنا ہے کس سے سنا ہے اور کیا مطلب آپ کو پتا ہے کہ کون بتاتا ہے آپ کو کہاں پر بکس میں پڑھایا ہے کچھ بھی یہ تھوڑا سو تو میں نے اپنے دادا سے انہوں نے بتایا تھا کہ دادا نے ملے بتایا تھا یہ چیزوں کا اور توہزہ میں نے ٹی وی پہ یہ دیکھا تھا جب وہ ڈے آتا تھا یہ جہالت کی کرپا اس بچے میں کہاں سے آ رہی یہ پتا چل گیا نا تو جب پوتا ایسا ہے تو دادا تو پھر جہالت کی پوری فیکٹری ہوگا وہ آپ نے کیا دیکھا تھا ٹی وی پہ ٹی وی پہ کیا آپ دیکھنے کے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ انڈیا جو ہے کشمیر پہ یہاں ہم پہ ظلم کر رہے ہیں جو انڈیا ہے وہ کشمیر پہ بہت عرصے سے نا ظلم کر رہے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی آزادی چاہیے لیکن انڈیا ایسا ظالم ہے کہ وہ جنگو کشمیر کو آزادی نہیں دیتا ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے مجھے عبد الرحمن یہ بتاؤ آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی ٹائم پیٹ چینج ہو گیا اب ہم لوگوں کو دوستی کر لینی چاہیے دونوں ملکوں میں دوستی ہو جانے چاہیے دیکھیں جی ہم چینجوں سے دوستی کر لینے وہ نہیں حصے نہ کرتا کیونکہ انہوں نے اتنے عرصے سے لے رہے ہیں اور وہ اپنا حصہ ہمیں نہیں دے یہ ہمارا حصہ تھا تو دوستی نہیں کر رہے ہیں ہم سے ان پاکستان کے بچوں میں کتنا جہر براوات دیکھ رہے ہو بیٹا اتنا جہر لائے کہاں سے ہو ہم سے دوستی نہیں کر رہے اب دونے مجھے ایک اور بات بتاؤ آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں کی عوام جو وہاں کے بچے جو آپ کی طرح پیارے پیارے بچے وہ آپ کی طرح ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی ہماری طرح ہیں صرف ایک پولٹکس لیول پر ہمارا جو ہے جھگڑا ہے یا پھر لوگ بھی بڑے ہیں دیکھیں یہ ہر انسان ایک ہی ہوتا ہے وہ الگ الگ نہیں ہوتا وہاں پہ بچوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے ادھر کے بزرگوں پہ اتنا ظلم ہوتا ہے نہ کوئی کام کرے اوپر پتہ نہیں کیا کہ ان پہ غلط ظلم دکھاتے ہیں کہ اگر آپ بھی کام نہیں کروگے تو ان کو بھوکا بھی رکھ دیتے ہیں یہ بات تو اس نے بچوں جیسے غلطی نہ سمجھے تو اتنی سمجھ رکھتا لیکن جو کشمیر پہ اور بھارت کے لیے جو بول رہا ہے بھائی صاحب وہ تو سوچ نہیں ہے ایک دم چنت نہیں ہے بیٹا اتنا زیادہ آپ نے کہاں سے دیکھا ہے ایسا تو بلکل بھی نہیں ہے یہ میں اپنے دادا سے ہی پڑھا ہے اور کچھ ویڈیوز میں اس طرح دیکھتا تھا تو اسی بکس میں ہوتی تھی اس میں سے میں سیکھتا تھا اس کا دادا ہی گنے گار ہے مجھے بچے پہ اب ترس آدھا ہے اس کا جو اصلی گنے گار ہے وہ اس کا دادا ہے لیکن بیٹا اتنا کچھ تو بکس میں بھی نہیں ہے اور اتنا کچھ تو ان پہ ظلم بھی نہیں ہوتا جتنا کچھ تو آپ نے بتا دیا آپ کی دادا نے بتا دیا آپ کو نہیں لگتا کہ چلو ٹھیک ہے پچھلی باتیں چھوڑو کہ جو بھی ظلم ہوتا جو بھی کچھ ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیا چاہتے ہو کہ ہم لوگوں میں دوستی ہو جانی چاہیے میں نے آپ کو پلی بھی کہا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو چاہنے کی بات کر رہی ہوں کڑے نہ کڑے وہ ایک الگ چیز ہے چاہنے کی بات بتاؤ کیا آپ چاہتے ہو کہ ہماری ان سے دوستی ہو جائے ہاں جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے دوستی ہو جائے اور وہ اچھے بنجے ہیں ہمارے ساتھ بھی اور ہم پہ ظلم نہ کریں بتاؤ اتنا مادر لڑکہ پائدہ کریں ہوں میں کیا ہوتا اچھا مجھے بتاؤ کہ دوستی اگر ہو جاتی ہے تو آپ کیا کہو گے انہیں اور کیا کرنا چاہو گے اگر وہ ہم سے دوستی کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر ہماری کسی دوستی ہو جائے گی مسلمان مسلمان آپس پیپ سے بھائی بھائی ہوتی ہیں بہت بھائی ہوتی ہیں تو آپ میری بات سنو آپ جیسے کہ باہر بھی جاتے ہوگے گومنے پھنے جاتے ہونا دوسرے ملکوں میں یا دوسرے سیٹیز میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہماری دوستی ہو جاتے ہیں آپ انڈیا جاؤ گے گومو گے پہلی بات انڈیا جو ہے وہ بہت ہی میں نے پہلی بھی کہا ہے بہت ہی خراب ملکے خراب ملکے بھائی انڈیا بہت خراب ملکے بھائی انڈیا بہت خراب ملکے اس کے دادا کو پکڑو بھئی ہے اس کے دادا کو پکڑ لو تم پروبلم ہی ختم ہو جائے گی وہ پتہ نہیں کتنے بچوں کو اور ایج کے جیسے بنا رہا ہے وہ دادا خطرنا کا آدمی ہے بھئی ہے اس کا دوسرے ملکہ گھومنے کی بات کرتی ہو گھومو گے اگر ہماری دوستی ہو جاتی ہے پھر بھی نہیں گھومو گے پھر تو گھومو گا کیونکہ ادھر ہماری دوستی ہو جاتی ہے اچھا ابھی میرے جو ویورز ہیں انڈیا کے یا جو بھی دیکھ رہے آپ کو ان کو کیا انڈیا کو کیا کہنا چاہو گے آپ میں انہیں یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان پر ملک کشمیر پر اتنا ظلم نہ گریں مسلمانوں پر تھوڑا سا بھی ظلم نہ گئیں کیونکہ سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں بھائیگ مین ہوتے ہیں ملک کل ایسی ہے ہمارے ساتھ بہت ہی پیارا سا بچہ مجھو ہوتا پاکستان کو آجاد ہو کے 75 سال ہو گئے یہ چوتھی نسل چل رہی ہوگی چوتھی پانچویں نسل چل رہی ہے تو بھی اتنا جہر ان سپولوں کے اندر بھرا ہوا آپ سمجھئے جب یہ بڑے ہوں گے تب یہ کتنا جہر ہو لیں گے اور اس کا جو دادا ہے اور اس کے پتہ نہیں کتنے سارے پوتے ہوں گے وہ کتنے پوتے پوتیوں کے دماغ میں اسی ٹائپ کی باتیں ڈالے جا رہا ہے جو کی فیکٹ اور لوجک سے دور دور تک جن کا کوئی واسطہ نہیں ہے موسلی پاکستان کی عوام اسی ٹائپ کی ہے اور ان کی سوچ بھی اسی ٹائپ کی ہے تھوڑے دن پہلے پاکستان کی سرکار نے ہی ایک ایسا ویڈیو ریلیج کیا تھا چھوٹے بچوں کا آپ وہ بھی دیکھئے اور ساتھ میں انڈیا نے جو ریپلائی میں ویڈیو بنایا تھا وہ بھی دیکھے آپ انڈیا نارمی کو ہم گلیاں صاف کرنے میں لگا دیں گے اور میں اب اسے کہوں گی کہ گھوہ کے سائل پہے ایک بڑا سکھڑ لے مجھے ہندی زمان لکھنے نہیں آتی اب صرف اردو چلے گی ہاں کتنا مزا آئے گا جب ہم دیلی گیٹ پر گائیں کے کباب کھائیں گے تاج محل پر جشنے تکمیلے پاکستان منائیں گے فتح کے بعد دو ہزار بیس کی سٹیوں میں میں شملہ جاؤں گی ہم جب آئیں گے نا تو پورے ملس میں باشروں بنا کے دیں گے سلوہ رسس کے دہشت گردو اب ہر مسلمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے کیونکہ اب ہند بنے گا پاکستان اللہ حبتہ اللہ حبتہ ہی ہمارا پریوار ہے آج ہم منگل کو چھاند تک جا پوچھیں گوگل مائکروسوم جیسی بڑی کمپنیوں کے سی ای ای او انڈیانس ہیں ہمارے پیرنس نا کسی سے لڑنا نہیں سکھاتے اور کسی کو چھوٹا بڑا بھی نہیں بتاتے دنیا کی چوتھی سکتے بڑی سیدنا ہماری ہے لیکن پھر بھی ہم سب کو ہاتھ چوڑ کر پرنام کرتے ہیں ہمارے دیش میں بائیس سے بھی زیادہ بہشائیں بولی جاتی ہیں اور ہمارے یہاں سبھی درموں کے لوگ مل کر رہے تھے ہیں جب تمہارے پیشاور میں آتنکھیوں نے بچوں کو مار دیا تھا نا اس دن میری ماں بھی روئی تھی ڈیر فرنس جو لوگ تمہارے دماغ میں زہر بھر رہے ہیں ان کو بولو کہ وہ تمہاری ایجوکیشن پر اور دیش کی ڈیولپمنٹ پر دھیان دے یہ تمہارے لیے اور پوری دنیا کے لیے اچھا ہوگا اور اگر کھانا کھانے کا اتنا شوق ہے تو کبھی بھی آ جانا ہم تمہیں چھپن بوک کھلائیں گے کیونکہ ہم مہمان کو بھگوان مانتے ہیں بھارت ماتا کی جے بھارت ماتا کی جے وندے ماترم جے ہند جے بھارت جھری لے سپولوں کو دیکھنے کے بعد میں آپ کے دیماغ میں کیا خوراپات آ رہی ہے وہ ساری خوراپات کمنٹ بوکس کے انتر اتار دیجئے بھائی نے بولا کرنے کا تو کرنے کا آپ لوگا اپنا خیال رکھیں آپ کا ویعہ آپ کے لئے پاک میڈے سرلیٹڈ ویڈیو لاتے رہتا جائے ہند وندے ماترم جائے شر رام جائے شر رام جائے شر رام